بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایون ٹی وی کے علاقائی بولیٹن کے ساتھ میں ہوں عدیل ممتاز علاقائی بولیٹن کا بقاعدہ آغاز کریں آپ کو بتائیں کہ دادو میں لائف سٹارک کے ڈیپٹی ڈائریکٹر عبدالعزیز مستوئی کو دادو زلے کے سلاب اور برساد متاثرین کے جانوروں کے لیے سندھ حکومت کی جانب سے بھیجا ہوا بوسا اپنے مند پسند لوگوں کو دے دیا تحال جانوروں کی ویکسین بھی نہیں ہوئی جانوروں میں مختلف بیماریاں پائی جا رہی ہیں جانوروں کے مالکان نے لائف سٹارک سے مطالبہ کیا ہے کہ جانوروں کی ویکسین کی جائے تاکہ جانور مرنے سے باش سکیں میں ابھی یہاں موجود ہوں دادو کنال پر تو یہاں میرے ساتھ مالند لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں ان کو جانوروں کا علاج سرکاری طور پر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا سرکاری دار سے بھوسا وغیرہ کچھ نہیں ملا نہ کوئی راشن برساد میں اتنے دادو گوام کو نہ کوئی ٹینٹ ملا ہے نہ ترپال ملی ہے متاثر جو بھی لوگ ہیں اس کو کچھ بھی نہیں ملا ہے بھوسا وغیرہ تو کاش ہے اس کا نام ہی نہیں ہے علاج کے لیے بھی نہیں آتے ہم پریویٹ علاج کراتے ہیں ہمارے بینسیں بس کافی مر گئی ہیں بھوسا ملا ہے نہیں نہیں بھوسا بھی نہیں ملا کچھ بھی نہیں ملا کوئی ٹیم ہی نہیں آئی ہے ہم کیسے بھوسا لے پورا دن سر ادھر بیٹھے ہوتے ہیں کوئی بھی نہیں ہم سے پوچھنے آگتا ہے کیا چیز ملی ہے کیا چیز نہیں ملی ہے ہم بیٹھے ہوتے ہیں گاڑیاں آتی ہیں بس بھوسا لے کے جاتی ہیں ادھر آگے پیچھے لے کے ہمارے کوئی ایک چیز بھی نہیں ملی ہے کچھ بھی نہیں ملی ہے نہ ڈاٹ کر آئے ہیں یہ بیسوں والے نہ کوئی بوسائے والا آیا ہے یہ نہیں پوچھا ہے تو یہ بوسائے آپ کو ملا ہے نہیں ملا ہے کچھ بھی نہیں ملا ہے یہ آپ نے سنی معلوم لوگوں کی باتیں ان کا کہنا ہے کہ سیلا سے برسات اب تک ان کو جانوروں کے لیے بوسائے نہیں ملا نہیں یہ سرکاری طور پر یہاں ڈاکٹر آئے ہیں نہیں ان کے جانوروں کو ویکسین کی ہے نہیں ان کا علاج کیا ہے ان کے علاج نہ کرنے کے وجہ سے بہت سے جانور مر گئے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے جانوروں کو مفت میں ویکسین کی جائے اور ان کو جو سرکار نے بوسا دیا ہے تو ان کو دیا جائے میں ہوں اے ون ٹی وی زادو ڈسٹرک رپورٹر اسکر خان ملا کلری جیل سے کراچی کو پانی سپلائے کرنے والے ڈی نالے میں ڈوب کے جانباک ہونے والے لطیف کی لاش کی تلاش آج چوتھے دن بھی جاری ہے ورسا کے سخت احتجاج کی وجہ سے نیوی اور کنجر کنزرویشن نیٹ ورک کے گوتخوروں کی ٹی میں تلاش کر رہی ہیں گوتخوروں نے بتایا کہ پانی کی رفتار تیز ہونے کی وجہ سے لاش تلاش کرنے میں دشواری ہو رہی ہے جبکہ اس موقع پر ڈی سی ٹھٹھا کے نمائندے اقبال جوکیو، ایاز کا دیار سابقہ، ایم پی اے، امتیاز شاہ اور نیوی کے سب لیفٹینن تصور اور سیاسی اور سماجی لوگ موجود تھے بدلی والا خوشحاب میں محمد عمر گوندل نے اپنی نو سالہ بیٹی اور محبوبہ صفیہ بی بی کو تیزدار آلے سے گلے کاٹ کر قتل کر دیا خوشحاب کے محلہ بدلی والا میں محمد عمر والد محمد انور قوم گوندل نے گزشتہ شاہب اپنی نو سالہ بیٹی انیلہ عمر اور تیس سالہ صفیہ بی 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 نور محمد قوم موچی کو نامعلوم وجوات کی بنا پار تیز دار آلے سے گلے کاٹ کر قتل کر دیا اور خود گلے میں پھندر ڈال کر خودکشی کر کے زنگی کا ختم کر لیا ذرائع کے مطابق مقدولہ کا خاون فوت ہو گیا تھا قاتل عمر کی اپنی بیوی کو سات سال کب طلاق دے چکا تھا جبکہ مقدولہ کا خاون وفات پا چکا تھا اور آپس میں تعلقات بنا رکھے تھے واقعی اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس اور کرائم سین ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر تفتی شروع کر دی ہے سلطان کالونی میں تھانا سنانوہ کے حلاقے اڈر ٹو آر کے قریب نوجوان کو اگوا کرنے کے معاملے میں سنانوہ سرکر پولیس نے فوری ریسپانڈ کر دو گے جنگل سے مغوی کو باعفاظت بات زیاب کرا لیا گیا سلطان کالونی تری کیس میں موزوان نے نوجوان ادنان کو پرانی رنجش پر اگوا کیا تھا ایس اچو سنانوہ ملک رمضان شاہد اور انچار سلطان کالونی عمران آصف نے اپریشن لیڈ کیا ملزمان کے خلاف اگوا اور مڈسائگل چینینی کا مقدمہ درج کا لیا گیا مغوی بازیاب ہونے پر عوام کے جمع غفی نے پنجاب پولیس کی حق میں نعرے لگائے ورسا مٹھائیوں کی ٹوکریوں سمیت تھانے پہنچ کے اور پولیس کو خراج تحسین پیش کیا ڈی پیو ایمن نواز شاہ نے پولیس ٹیم کے لیے نقع انام اور تعریفی حصنات کا اعلان کیا گھوٹکی سے آپ کو خبر دیں آپ کو بتائیں کہ گھوٹکی کے نوائی حلاقے گاؤں گولو مہر میں ڈاکٹر علی حسن مار کی طرف سے والدہ کے عصالی ثواب کیلئے مفتی بھی کیمپ لگوایا گیا مفتی بھی کیمپ کا افتتاہ پی پی ایمن نے چیف صدار محمد باکش خان مہر نے کیا اس موقع بار مفتی بھی کیمپ میں مشہور ڈاکٹر علی حسن مار محمد نواز کلور ڈاکٹر سکینہ مار ڈاکٹر زفر سنگر ڈاکٹر سمینہ مار نے چار سو سے زیادہ غریب میریزوں کو چیک کیا اور مفت تدویات فرام کی مفتی بھی کیمپ میں سماجی رانوہ، ایاز لطیف دائیو، صافی عبدالحیو بٹو، ازاز مار اور دیگر شرکان نکاح کے دیگر انسانی صحت کے لیے سوالتیں فرام کرنا ہمارا فرض ہے اور مزید سوالتیں فرام کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے آگے بڑے آپ کو بتائیں کہ سکر سمید اندرونے سندھ گرینڈ ہیلت آلائنس کی اپیل پارڈ ڈاکٹرز پیرامیڈکل سٹاف اور نرسز کی جانب سے گزشتہ ایک ماہ سے کرونا رسک آلائنس کی بحالی سمید دیگر مطالبات کی حمایت میں اعتجاج کا سلسلہ جاری ہے مزید جانتے ہیں ایوان ٹی وی کے بیوروچیف ندیم آباسی کی اس ریپورٹ میں جی بالکل آپ کو بتاتا چلوں سکر سندھ کا تیسرا بڑا شہر جہاں پر سکر کے سیول ہسپٹل کے یونگ ڈاکٹر کی جانب سے ایک ماہ گزر جانے کے بعد بھی ہر تال قتم نہ کی جا سکی جس کے باعث اوپنڈی کو کمپلیٹ تالے لگ گئے دور درہ سے آنے والے مریض شدید پریشانی کے عالم سے گزرنے لگے یونگ ڈاکٹر کا یہی کہنا تھا کہ سندھ حکومت یونگ ڈاکٹر کو انصاف نہیں دے رہی ہے ان کے حقوق کو دبایا جا رہا ہے ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے سندھ حکومت یونگ ڈاکٹر کے حقوق دے اور ان پر تشدد کرنا بند کرے یونگ ڈاکٹر کی جانب سے سکھر پریس کلب تک ریلی بھی لکا لی گئی یونگ ڈاکٹر نے مختلف جو عدداران ہیں ان کے پتلے بھی نظر آتش کیے اور شدید نارے بازی کی سندھ حکومت سے یہی مطالبہ کیا کہ جو یونگ ڈاکٹر کے خلاف ناجائزی کیسک بنائے گئے ہیں اور جو یونگ ڈاکٹر کو حراسمنٹ کیا جا رہا ہے یونگ ڈاکٹر کو جو تشدد کیا جا رہا ہے اس کو کمپلیٹ بند کیا جائے نہیں تو یونگ ڈاکٹروں کی ہڑتال جاری رہے گی پاکستان پیپرس پارڈی جنبی پنجاب کے صدر مخدم سید احمد محمود کی حدایت پار سٹی تنظیم کے زیر اعتماع موجودہ سیاسی صورتحال پاک فوج کے حلاف جھوٹے بیانیے کے خلاف پاکستان کھپے ریلی کا انعقاد کیا گیا جس کی قیادت سٹی صدر راجہ سلنگی نے کی زلعی صدر صدر حبیب رمان خان نے خصوصی شرکت کی ریلی میں شہر کے معذرین نوجوانانہ موتابرین پاکستان پیپرس پارڈی کے جالے ورکرز کارکران نے ہزاروں کی تعداد میں شرکت کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سٹی صدر راجہ خان سلنگی استردار حبیب رمان خان گپان اور مقررین نے پاک فوج پنجاب پولیس اور دیگر اداروں سے ازاری یکجی تھی پاکستان کی ترقی خوشالی اور پاک فوج زنداباد کے نعرے لگائے راجہ خان سلنگی نے کہا کہ سب سے پہلے پاکستان کی سالمیت اور پاک فوج اس کے بعد کوئی اور پاک فوج ہماری اور پاکستان کی محافظ ہے پاکستان پیپرس پارڈی نے ہمیشہ عوامی خدمت کو اپنے میشہ سمجھا لوگوں کی فلاو بیبوت کیلئے کوششہ ہیں انشاءاللہ آنے والا دور پاکستان پیپرس پارڈی کا ہے اگلا وزیراعظم بلاول بھٹو زرداری ہوگا ایوان ٹی وی کے علاقائی بولیٹن سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے دیکھتے رہے یہ ایوان ٹی وی موسیقی